ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہے گاجر کا حلوہ اور یہ سردیوں کی سوگات ہے یہ کیسے بنتا ہے میری اس ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے گاجر کو جو ہے وہ اچھے سے صاف کر لینا ہے اس کے چھلکے وغیرہ آپ نے اتار دینے اوپر سے اور کانڈلی میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے تمام گاجر کو جو ہے نا وہ صاف کر لینا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ کدو گش کریں گے اس میں لائرہ ہم آنے رہے ہیں اب ہم کدو گش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے ساری گاجروں کو جو ہے وہ کدو گش کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری گاجر کدو گش ہو چکی ہے اب ہم پکانی کی تیاری کرتے ہیں تو اب ان گاجروں کو ہم ایک پتیلی کے اندر ڈالتے ہیں دودھ اس کے اندر جائے گا ایک لیٹر وہ شامل کریں گے اس کے اندر ہم اب اس کو تھوڑا سا بوائل آ جائے اوپر سے ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے دودھ کو اب ہم نے اسے تھوڑا سا خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں خوشک ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ہمارا اب اس کے اندر ہم چینی ڈالیں گے ایک کپ اب اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پکانا ہے تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے اب اس کے اندر ہم دیسی گی شامل کریں گے سیبن ٹیبل سپون اب اسے آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اس کے اندر ہم الیچی کے چند دانیں ڈالیں گے آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے اسے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ گاجر میں جو پانی ہے بچا کچا وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اب اس کے اندر ہم کھوار ڈالیں گے دو سو گرام اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اچھے سے آپ نے بھوننا ہے تاکہ اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے اس کے اندر ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال لیں اکارڈنگ ٹو ٹیز جس میں ہمارے پاس کھوپرا ہے بادام ہے کیشو نٹ ہے اور موم پھلی ہے کشمش بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم اسے ڈیش آؤڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ حلوہ بنتا ہے تو آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں سردیوں کا موسم ہے تو اب سیزن بھی ہے گاجر کا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اوپر گانیشنگ کر دیں کاجو سے چاندی کا ورکل اوپر لگا دیں تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی تو مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی